ایک خواہدہ سرا کو موقع دے وہ پاکستان چلا کے دکھائیں تو کیا بات ہوگی اصاب انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیو مت آئیوں اصاب کی بھی نظم جان میں سٹھو سو چوون جی ہمیں بالکل ایک الگ مخلوق سمجھا جاتا ہے ہمیں سیریسلی نہیں لیا جاتا تو خدارہ ہمیں ہمارے مسائل کو اور ہمارے وجود کو سیریسلی لیا جائے یہ ٹرانس جنڈر ہے یہ تھرڈ جنڈر ہے یہ ایک سپٹیبل نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہمیں حقوق چاہیے مرد اور عورت کی طرح ہمیں بے کوئل رکھا جائے جو کہ ہمیں نہیں رکھا جاتا ہم مارکٹ میں جاتے ہیں ہم فنکشن میں یا ہم بہار بھی نکلتے ہیں تو لوگ جو نارملی ہمیں آواز لگاتے تنگ کرتے ہیں ترہ ترہ کے آوازیں لگاتے ہیں فنکشنوں میں ہمیں فنکشن نہیں کرنے دیتے ہیں اس میں تنگ کرتے ہیں اور آئی ڈی کارٹ کا ایشو ہوتا ہے کہیں پر بھی ہم کسی بھی میک میں ہسپیٹل ہو کہیں پر بھی جاتے ہیں ہمیں عورت کی طرح نہیں دیکھا جاتا ہے عورت یا مرد کی طرح ہمیں بالکل ایک الگ مخلوق سمجھا جاتا ہے تو ہم اس حقوق پر بات کرنا چاہتے ہیں عام انسانوں سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر پلیٹ فرم پر چاہے وہ ایڈکیشن کا پلیٹ فرم ہو چاہے وہ ہماری جوبز کا پلیٹ فرم ہو چاہے وہ ہمارے رہائش کا پلیٹ فرم ہو ہماری رہائش کا محفوظ نہیں ہے کوئی بھی انسان جب اس کا دل چاہتا ہے مو اٹھا کے ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہے صحیح کوئی بھی مطالبہ کر دیتا ہے اگر ہم اس کے خلاف کچھ بولتے ہیں تو لوگ ہمیں نشانہ بناتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے وہ بندہ آیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ہمیں حریس کر رہا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میری وجہ سے وہ بندہ میرے دروازے پہ آیا ہے مشرے سے اپیل ہے کہ خدارہ ہمیں ایکسیپٹ کریں اپنی بہیوئر میں چینجز لائیں اور ہمارے لئے ایک سوفٹ کارنر رکھیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بار بار یہ بولتے ہوئے کہ ہم بھی ایک انسان ہیں ہمیں سیریسلی نہیں لیا جاتا تو خدارہ ہمیں ہمارے مسائل کو اور ہمارے وجود کو سیریسلی لیا جائے خواجہ سراہ کا موقت ہے وہ پاکستان چلا کے دکھائیں تو کیا بات ہوگی میں کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنے کمیونٹی کا ہو کہ ہمیں جرنل کمیونٹی میں ابھی ایکسیپٹنس چاہیے نہ کہ صرف اس طرح کے ایونٹ میں ہم ایکسیپٹنس ملے اور گورنمنٹ کی جوب کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ فرم میں بھی ہم لوگوں کو ترجی دیں گے کیونکہ ٹرانس جنڈر کے اندر بہت سارے سکلز ہیں بس ضرورت ہے تو انہیں پلیٹ فارم کی آپ کتنے تھانوں میں چلے جائیں کتنے مرد اور عورتیں بھری پڑی ہیں تھانوں کے اندر لیکن ٹرانس جنڈر آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں اور یہ پرامن مارچ کا مقصد ہی ہے یہ تاکہ ہمیں اس طرح کے لیگل پریٹ فارم دیے جائیں تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنے سکلز کو اور زیادہ انہینس کر سکیں اور ٹرانس جنڈر کے اندر اتنی آویرنس آ چکی ہے کہ دیکھو آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جرنل کمیونٹی میں جو ہیں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن ٹرانس کے ساتھ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں ہم لوگ بھی انسان ہیں اور ہم لوگ کے بھی جائے ہم لوگ کے بھی ساری چیزوں ہیں لیکن باقی جو یہ کمیونٹی ہے ہم لوگ وہ ہم لوگ کے پبلک جو ہے ہم لوگ ایکسیبٹ نہیں کرتی اندی آسانی سے تو یہی میرا کہنا ہے کہ ہم لوگ کے ہمارے رائٹس دیے جائیں ہم بھی ایک انسان ہیں گھر میں پیدا ہوتے ہیں مابا بولتے ہیں کہ یہ تھرڈ جنڈر ہے یہ انسان نہیں ہے مطلب نہیں سمجھا رہا تو میرا یہی رائٹس میں یہی کہوں گی کہ پلیز ہمارے رائٹس ہمیں دیے جائیں اور ہم لوگ ایکسیبٹ کیجا ہے سب سے زیادہ تو چلتے پھٹے یہی سنائی دیتا ہے کہ یہ ہیجڑا ہے یہ ٹرانس جنڈر ہے یہ تھرڈ جنڈر ہے یہ ایک سپٹیبل نہیں ہے بہت سارے روگ جو ہیں مطلب اس طرح کی نیگٹیویٹی باتیں کرتے ہیں مطلب ہم لوگ کا نام جو ہے وہ ایک گلہ دی ایک طریقے سے بیسکلی مقصد یہی ہے کہ ہمارے لیے سب اسائشے ہوں سب سے پہلے فرس و فال کہ ہمارے نائیسی کی پرولم بہت ہوتی ہیں چکرہ وہ ہمارے لیے سہولت میں اثر ہو بہت آسانی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ مورت مارچ ہوا تھا اس وقت تو خوشی ہے اتمنان ہے سکون ہے کہ ایک ایسی کمیونٹی جب ہمیں بالکل دیواروں کے ساتھ لگایا جاتا رہا ترہ ترہ کا مزاق ہمارے ساتھ ٹوڑا جاتا ہے مرد کو کمزور کہنا ہے تو کمزور نہ کہو خسرا کہہ دو عورت کو بدصورت کہنا ہے تو بدصورت نہ کہو خواجہ سرا کہہ دو اس کے باوجود ہم لوگوں نے آج آپ کو اتنی بھاری تعداد ہوئے ہزاروں کی تعداد میں خواجہ سرا ایک سیاسی پلیٹ فارم کے نیچے ایک سیاسی چھتری کے نیچے ہم نے آپ کو جمع کر کے دکھائے ہیں تو ہم نے آج پاکستان کو پچھلے سال بھی دکھایا تھا سال دوبارہ دکھا رہے ہیں کہ اب مرد جاگ چکی ہے اب آپ کو بھی جاگنا ہوگا